پر محمد و آل محمد صلوات اس سے بلندر صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے اس سے بہتر صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل قاسم محمد امام زمانہ علیہ السلام و آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین و لعانت اللہ علیہ آدائهم اجمعین من یوم نحازہ من یوم نحازہ إلى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا صلاة اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہے اس ہدایت کو راستے کو اختیار کر کے ہمارے شکرگزار بندے بن جاؤ اور یا اس سے انحراف کر کے کفر اختیار کر لو قرآنِ مجید کی اتنی صاف اور واضح آیت کے باوجود ابتداءِ اسلام صدرِ اسلام میں ایک نظریہ وجود میں آیا جس نظریہ کو جبر اور تفویز کا نظریہ کہتے ہیں غارباً کل یا پرسوں عیسیٰ علی صواب کی ایک مجلس میں مختصر سے ذکر کیا تھا کہ ایک نظریہ یہ وجود میں آیا کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے اور جو کراتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ تھا اور وہ یہ تھا تفویز کا نظریہ کہ نہیں انسان اپنے کاموں میں بلکل آزاد اور مختار آئے جو کرتا ہے وہ خود بندہ ہی کرتا ہے دونوں کی الگ الگ دلیلیں تھیں دونوں کے الگ الگ نظریہ تھے خود مسلمانوں میں یہ دو ناموں سے پہچانے گئے ہیں ایک موتزلہ اور ایک اشائرہ یہ جو اشائرہ تھے یہ جبر کے قائل تھے کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے اور یا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اسی کے مقابلے میں جو موتزلہ تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں انسان اپنے کاموں میں مجبور نہیں بلکہ مختار ہے یعنی جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے یہ جو جبر والا عقیدہ تھا اس کے پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جبر کا عقیدہ کیوں وجود میں آیا کیوں کی پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد جس طریقے سے امت کو منحرف کیا گیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جنہوں نے منحرف کیا ان کا کیا یہاں تک کہ وہ انحراف پہنچ گیا یزید تک اور بعد میں یہ بنی امیہ اور بنی عباس سب اسی کی ایک کڑی ہیں جب مسلمانوں کے سامنے بات آتی تھی کہ ارے صاحب یہ کیسے خلیفہ رسول ہو سکتے ہیں اتنی بدونوانیاں اتنی زیادتیاں اور اتنی خرابیاں تو ان کے برے کاموں کو ان کے خلط کاموں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے جبر کا عقیدہ قائد کیا گیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے وہ اللہ کو منظور تھا جو ہوا وہ ہوا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا لہذا آپ کچھ نہ بولو آپ کچھ نہ کہو کیونکہ جو کر ہوتا ہے جو اللہ قادر ہے لہذا جب اللہ قادر ہے تو وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے لہذا اگر پیغمبر کے بعد امت کسی دوسرے راستے پر گئی تو اللہ نے چاہا دی جائے تو کہیں لہذا یہ اللہ ہی نے کرا کیا ہے اور اللہ ہی نے چاہا ہے یہی وہ جبر کا عقیدہ تھا کہ جس جبر کے عقیدے کے بنیاد پر ذاکر نائک جائسوں کو ہمت ہوئی کہ وہ یزید جائسوں کے لئے کہہ کہ نہیں ان کو کچھ نہ کہو وہ تو اللہ کو اختیار ہے جو کراتا اللہ کراتا ہے جو ہوتا ہے کرتا اللہ کرتا ہے لہذا وہ یہی تھونہ ہی تھا لہذا وہ ہوا جب ہوا تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ قیامت دن اللہ اس کو معاف کرتے ہو سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مل جائے یہ تھے اشائرہ کا عقیدہ اس کے مقابلے میں موتزلہ تھے موتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں بندہ اپنے کاموں میں مجبور نہیں بلکہ مختار رہا ہے اور جو کرتا بندہ خود کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چاہے کافر بنو یا ہمارے مومن بندے بنو یہ تمہارے تمہیں اختیار ہیں یہ جو دو نظریے قائم ہوئے موتزلہ اور اشائرہ یہ دونوں عدل الہی کو قبول نہیں کرتے تھے لہذا آگے چل کے جب خود شیعہ بانوان شیعہ پہچانے گئے اور یہ جو امیر المومنین کے اصحاب خاص اور امیر المومنین کے بعد آئیمہ علیہ السلام کے اصحاب خاص تھے جنہوں نے خود آئیمہ علیہ السلام سے درس لیا تھا اور یہ قرآن مجید کی آیتوں اور معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی بنیاد پر اللہ کو عادل جانتے تھے اشائرہ نا تو اللہ کو عادل جانتے اور بندوں کو مجبور یعنی جو کراتا اللہ کراتا ہے اسی کے مقابلے میں موتزلہ موتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے اسے اختیار ہے جو کرتا ہے خود بندہ کرتا ہے اور اللہ نے تو راستہ خالی دکھا دیا ہے اور یہ عادل کو بھی قبول کرتے تھے میں نے غلط کہا کہ عادل کو نہیں مانتے تھے موتزلہ عادل کو بھی قبول کرتے تھے اس کے مقابلے میں جو امامیہ آیا تو یہ جو ہمارا فرقہ ہے اس شیعہ امامیہ کو عدلیہ امامیہ کے ان نام سے پہشانا گیا یہ جو ہمارا فرقہ ہے عدلیہ اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ امامیہ کیونکہ نہ اشائرہ امامت کو قبول کرتے تھے اور نہ موتزلہ امامت کو قبول کرتے تھے ہم نہ تو جبر کو مانتے تھے نہ تفویز کو مانتے تھے بلکہ اس کے ایک درمیان کا راستہ جو معصومین علیہ مسلم نے بیان کیا کہ لا جبر والا تفویز نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویز ہے الامر بین الامرین بلکہ ان دونوں کے بیچ کا اقراستہ ہے اس سلسلے میں مولا مر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ بندہ مجبور ہے کہ مختار تو امام نے کہا کہ پیر اٹھاؤ اس نے پیر اٹھا لیا امام نے فرما دوسرا پیر اٹھاؤ اس نے کہا آقا یہ تو ممکن نہیں ہے امام نے فرما کہ جتنا تم نے پیر اٹھایا اتنے مختار ہیں اور جتنا پیر نہیں اٹھا سکے اتنے مجبور ہوئے سلوان بیتے محمد والے محمد اب تاکہ کوئی کنفیوزنگ نہ ہو لہٰذا تھوڑی سی دو چین مثالیں دے دو تاکہ یہ بات بلکل واضح ہو جائے کہ کن چیزوں میں مشبور ہے اور کن چیزوں میں مختار ہے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے الامر بین الامرین کہ دونوں کے درمیان میں نہ جبر ہے نہ تفویز ہے مثلا بھوک لگنا بھوک لگنا ہمارے اختیار میں نہیں کھانا ہمارے اختیار میں ہے لیکن بھوک لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم بھوک لگنے میں مجبور ہیں کھانا کھانے میں مجبور نہیں ہے کھانا رکھا ہوا ہے کھائیں نہ کھائیں پیاس لگنا پیاس لگنے میں مجبور ہے ہم لاکھ کہیں کہ نہیں پیاس نہ لگے پانی کی کمی ہوگی تو دھوپ ہوگی ہم محنت کریں گے نکلیں گے دیر تک پانی نہیں پییں گے کھانا کھایا ہے وغیرہ وغیرہ پیاس لگے گی پیاس لگنے میں مجبور ہے پانی پینے میں مجبور نہیں ہے پیاس لگی پانی پییں نہ پییں ابھی پییں تھوڑی دیر میں پییں نہ پییں اس میں مجبور نہیں ہے مختار ہے اسی طریقے سے خود سونا نیند آئیے تو آپ کی آنکھ لگے گی چاہے چھپکی ہی آئے آپ روک نہیں سکتے ہیں اس کو لاکھ روکنا چاہیں لیکن نہیں روک پائیں گے آپ کی آنکھ بند ہوگی ہاں تھوڑی دیر بڑی مشقتت کر کے مشکل سے اس کو کنٹرول کر لیا روک لیا لیکن نیند تو آئے گی تھوڑی دیر کے بعد نہیں سی تھوڑی دیر کے بعد آئے گی ایک گھنٹے کے بعد نہیں دو گھنٹے بعد آئے گی تین گھنٹے بعد لیکن وہ آئے گی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسی طریقے سے جاگنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جاگ جائیے بہت سے موقع ہوتے ہیں اگرچہ انسان عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں نیند اور جاگنا ہمارے اختیار میں ہے اور عام طور سے انسان چاگ بھی جاتا ہے کسی نے جگایا اور ہم جگ گئے الارم لگایا ہم جگ گئے اور تو لیکن اسی طریقے سے موت اور زندگی زندگی ہم آئے ہیں دنیا میں یہ ہمارے آنا اختیار میں نہیں ہے ہمارے موت جس طریقے سے زندگی اختیار میں نہیں ہے اسی موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو کچھ کام ایسے ہیں جس میں ہم مجبور ہیں لیکن اس کے علاوہ زندگی کیسے گزاریں کہاں گزاریں کس طرح گزاریں کیا کھائیں کیا پہلیں کیا بولیں کیا سنیں کیا کریں کیا دیکھیں ان تمام چیزوں میں انسان ہے مختار ایک سلوہ حجد محمد والے محمد اور یہی اسی کے لئے اللہ نے کہا ہم نے راستہ تم کو دکھا دیا اب چلنا تمہاری مرضی ہے تم چلو نہ چلو تم آگے بڑھو نہ بڑھو اس راستے کے اختیار کرو نہ کرو ایک لات چوبیس ہزار انبیاء بھیجے مرسلین بھیجے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور اس سے پہلے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ وغیرہ نازل کیے کیوں تاکہ ہدایت مل جائے انسان کو تو ہدایت کا راستہ ہم نے دکھا دیا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے راستہ اختیار کرو اور یہ راستہ اختیار کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤں جو ہدایت کا راستہ ہے اور یا اسے چھو کے تم کفر اختیار کر لو اور کافر بندوں میں شمار ہو جاؤں یہ تم کو اختیار رہے اور اگر چیز کے اوپر ایک لمبی بحث ہے اور لمبی گفتگو ہے یہاں تک کہ آخرت کا تعلق بھی اسی جبر اور اختیار کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے قیامت قیامت بھی کیونکہ جو لوگ جبر کے عقیدے کے قائل ہیں کہ جو کراتا اللہ کراتا ہے تو جب جو کراتا اللہ کراتا ہے تو کل کس بنیاد پہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا بات پہنچی کی نہیں پہنچی زینوں تک کل کس بنیاد پہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اور سوال کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑی مابود تو نے پڑھوائی نہیں تو ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے مابود جو کراتا ہے تو کراتا ہے لہذا تم نے رکھوایا ہی نہیں تو ہم کیسے رکھتے ہیں اگر تم رکھوا دیتا تو ہم رکھ لیتے ہیں لہذا اس جبر کے عقیدے کی بنیاد پر خود قیامت کے دن اللہ بندے پہ عذاب نہیں کر سکتا جبر کے عقیدے کی بنیاد پر کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے یہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے اور انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے لیکن اسی کی مقابلے میں اگر ہم نے یہ تسلیم کیا اور قبول کیا کہ نہیں بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے تو پھر اب ظاہر سے بات ہے کہ جب مختار ہے اور اللہ نے خود اختیار دیا اور کہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جائے یہ راستہ اختیار کرو یہ راستہ اختیار کرو اب کل اس کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ جب تم نے ہم نے تم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا تو پھر ہدایت کے راستے میں چہے کیوں نہیں ہدایت کے راستے میں میں کفر کر آتا کیوں اختیار کیا ایک سلامات کی حجد محمد وآلہ محمد تو عزیز آنِ محترم اس جبر کے عقیدے کے پیچھے سیاسی جو عظائم تھے وہ کارفرما تھے اور انہی سیاسی عظائم کے تحت اس جبر کے عقیدے کو اسلام میں داخل کیا دیا تھا تاکہ پیغمبر خطی مرتبت کے بعد جنہوں نے بدونوانیاں کی ہیں جنہوں نے حق تلفی کی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے جو کسی قیمت پہ جنت میں جانے کے مستحق اور حق دار نہیں ہے ان کو جنت تک پہنچا دیا جائے ایک سلامات بھیج دے محمد وآلہ محمد اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہی تھی کہ اللہ قادر ہے جب اسی قرآن مجید جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر شہر پر قادر یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ عادل ہے اسی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ عادل ہے تو جب اللہ عادل ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کسی کو پر ظلم نہیں کرے گا عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے عادل کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں عادل کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں وضع الشہ الہ محلے کسی بھی شہ کا اس کی جگہ پر ہونا اس کے مقام پہ ہونا یہ ہے عدالت یہ ہے انصاف دوسرا جو معنی بیان کیا گیا عادل کا لوگوں کے حقوق کی رعایت اسی کے مقابلے میں ہے ظلم کہ جب حق کب مارا جاتا ہے جب ظلم ہوتا ہے حق کب تلف ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے مجلس یہاں ہو رہی ہے محفل یہاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یہی انصاف ہے محفل یہاں ہو رہی ہے آپ امبا چوب میں کھڑے ہیں یہی بے عدالتی ہے یہی بے انصافی ہے ہر شے کو اس کی جگہ پر ہونا یہی بے انصافی ہے محفل یہاں ہو رہی ممبر یہاں رکھا اور مائک یہاں لگا وہ ہونا ہی چاہیے آپ معلومہ کہ محفل یہاں ہو رہی ممبر یہاں رکھی اور مائک آپ جو ہے دو میٹر دور رکھتے یہ بے انصافی ہے محفل یہاں ہو رہی مولانا یہاں بیٹھے تو ممبر مائک یہاں ہونا چاہیے ممبر یہاں ہونا چاہیے ممبر لے جا کے آپ دروازے کے اوپر رکھ دیں محفل یہاں ہو رہی ہے مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لے جا کے آپ بھی یہ دہلتی ہے محفل یہاں ہو رہی ہے مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ محفل سننے کے لئے آیا ہے اسی طریقے سے موزے کی جگہ کہاں ہے پیر جو راب کی جگہ موزے کی جگہ کہاں ہے پیر اب آپ اسی کو سر پر رکھ لیجئے توپی کی جگہ کہاں ہے سر اس کو آپ پیروں میں رکھئے یہ بے دہلتی ہے یہ بے انصافی ہے یہ مثالیں دیئے میں نے آپ کو اس کے ذریعے سے تاکہ آپ کو آپ قریب آ سکیں سمجھ سکیں تو ہر چیز کا اس کی اپنی جگہ پر ہونا اگر آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں تو ایک جملہ کہوں کہ جب عدل کا معنی ہی یہ ہے کہ ہر شیئے کا اپنی جگہ پر ہونا تو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی جگہ پر خور ہو اب جو حق دار ہے اگر وہ بیٹھے تو عدالت اور اگر کوئی ناحق یہاں پر بیٹھ جائے تو یہی بے عدالتی یہی بے انصافی ہے ایک سلام آج رہی ہے محمد و علی محمد جو حق دار ہائی نہیں ہے مسند نبوت کا اور وہ آکے مسند نبوت پر بیٹھ جائے یہی بے عدالتی ہے یہی بے انصافی ہے ہر شیئے کا اس کی اپنی جگہ کے اوپر ہونا دوسرا جو معنی بیان کیا گیا لوگوں کے حقوق کی رعایت اور اس کے مقابلے میں ظلم جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے جو والدین کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے جو بھائے بہنوں کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے جو ڈاکٹر کا حق ہے اسے دیا جائے جو انجینئر کا حق ہے اسے دیا جائے جو ایک عالم کا حق ہے وہ اسے دیا جائے جو ایک مسدور کا حق ہے وہ اسے دیا جائے وغیرہ وغیرہ جو جس کا حق ہے دنیا میں ایک نعرہ بلند ہوا مساوات عدالت کے مقابلے میں برابری سب برابر عزیز آن محترم برابری تو خود نائنصافی ہے برابری خود نائنصافی ہے ایک نعرہ لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے دنیا میں عورت کو اس کے حقوق دیا جائیں مرد کے برابر دنیا میں بہت نارہ عام ہے عورت کو اس کا حق دیا جائیں اور جو مردوں والے حقوق ہیں وہ عورتوں کو دیا جائیں عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے جو جس کا حق ہے جو مرد کا حق ہے وہ مرد کو دے جو عورت کا حق ہے وہ عورت کو دے یہ ہے عدالت ورنہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا مطلب برابری عدالت کا مطلب برابری ہے ہی نہیں ہے برابری تو خود نائنصافی ہے ایک مثال سے بات واضح کر دوں ایک کلاس میں پچاس سٹوڈنٹ ہیں پچاس سٹوڈنٹ ان پچاس سٹوڈنٹ نے اگزام دیا اب جب اگزام دیا تو ظاہر سے بات ہے کہ جو اگزامنر کے پاس کافی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے بھائی ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اور ہم ہر چیز میں عدالت اور انصاف کا پاسو لحاظ رکھتے ہیں لہذا ہم سب کو برابر برابر کے نمبر دیں گے جتنے پچاس کے پچاس سٹوڈنٹ سب کو ہم برابر برابر کے نمبر دیں گے اب صاحب انہوں نے اپنے زوم میں اپنے گمان میں جو پڑھنے والے تھے ان کو بھی برابر جو نہیں پڑھنے والے تھے ان کو بھی پچاس میں پچاس جو پڑھنے والے تھے ان کو بھی پچاس پچاس نہیں پڑھنے والے تھے ان کو پچاس سب کو پچاس میں پچاس نمبر دے دیئے اب آپ انصاف سے بتائیے یہ عدالت ہے یا ظلم ہے کس پہ جن لوگوں نے بشاروں نے محنت کی ہے کہ جن لوگوں نے محمد کی جن بچوں نے ان کو بھی آپ نے پچاسے پچاس دیا جو ایک دن بھی درس میں آئے نہیں کلاس میں بیٹے نہیں ادھر ادھر کر کے انہوں نے انتحان دے دیا کچھ لکھا کچھ نہیں لکھا ان کو بھی آپ نے پچاسے پچاس دے دیا تم معلوم ہو کہ برابری یہ عدالت ہو ہی نہیں سکتی ہے اسی وجہ سے جو ہمارے ہاں ترشمہ کیا گیا ہے عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے ہاں عدالت کا مطلب انصاف انصاف کیا جائے انصاف ہونا چاہیے جو انصاف کا مطلب ہی ہے کہ جس نے جیسا لکھا اس کے لحاظ سے اس کو نمبر دیے جائے جس کا جو بھی حق بنتا ہے وہ حق اسے پہنچایا جائے تو عزیز آنے محترم میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات شروع ہوئی تھی جبر اور تفویز کے عقیدے سے کیونکہ خود عدالت کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جو جبریہ عقیدے کے افراد ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عادل نہیں بلکہ اللہ قادر ہے لہٰذا وہ چاہے تو فرعون کو بھی جنت دے سکتا اس لیے کہ وہ قادر ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خود فرعون کا جنت میں آنا ہی ظلم ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ کیوں ظلم نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ عادل ہے لہٰذا اب پیغمبر خطی مرتبت کے انتقال کے بعد جتنی بھی کوشش ہے جن جن لوگوں کو بھی جنت میں لے جانے کی کی گئی آپ کے کہنے سے جنت میں نہیں جائے گا یہ تو خود قلامت کا دن اللہ انصاف کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون چہنم میں داخل کیا جائے گا ایک سلوات بیتے ہیں محمد وعنی محمد اور اسی بے عدالتی اور بے انصافی کی بنیاد پر پیغمبر خطی مرتبت کے انتقال کے بعد ایک نیا راستہ قائم کیا گیا اس راستے کے مقابلے میں کہ جس راستے کو خود اللہ کے حکم سے پیغمبر خطی مرتبت نے بتایا اور دکھایا تھا اور یہی وہ راستہ جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ ہم نے تم کو راستہ دکھا دیا اب تمہاری ذمہ داری تم خدیر میں تھے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا تم نے پیغمبر کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر دیکھا تھا پیغمبر کی زبان مبارک سے فرماتے ہوئے پیغمبر کو سنا تھا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم قبول کرو مانو نا مانو اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ ہم نے راستہ دکھا دیا اب جو اس راستے کو قبول نہیں کرے گا اس راستے کے مقابلے میں کیا ہے یہ قرآن ہے میرے الفاظ نہیں ہیں کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا کہ جو ہم نے دکھایا ہے تو تم نے گویا کہ کفر اختیار کیا ایک سلام آج بھیجنے محمد والے محمد یہ جو ہم نے راستہ دکھایا ہے اگر اس راستے کو تم نے اختیار نہیں کیا کیا تم نے کفر اختیار کیا اب امیر المومنین سے آگے منزل پہنچی اب دیکھئے دونوں طرف ہیں ایک وہ راستہ جس پہ چل کے انسان اللہ کا شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا ہے شکر گزار بندوں میں شمار ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس پہ چل کے انسان کفر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے دونوں راستے چل رہے ہیں اس راستے کے اوپر آئیے اس راستے میں آپ کو ایسے ایسے نمونے نظر آئیں گے ایسی ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو ایسے ایسے کردار نظر آئیں گے کہ جو حقیقت میں جو کردار ہر زمانے اور ہر دور میں اور ہر وقت زندہ ہر دور میں ہر زمانے میں یہ کہا ہی نہیں جائے سکتا کہ یہ کردار فلا دور کے لئے تھا اور یہ کردار فلا زمانے کے لئے نہیں ایسے کردار کے جو ہر زمانے اور ہر دور کے لئے ہیں چاہے وہ امیر المومنین کا کردار ہو یا امیر المومنین کے بعد امام حسن کا کردار ہو اچھا ہر دور امامت میں بھی دیکھا یہی گیا ہے اسی آیت کے لحاظ سے بعض تو ایسے افراد تھے جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا لیکن منزل تک نہ پہنچ سکے اور راستے ہی میں انہوں نے کٹ مار دی انہی میں سے تھے خوارج آئے تھے اسی راستے کے اوپر چلے تھے اسی راستے کے اوپر لیکن آگے نہ بڑھ سکے مقصد تک نہ پہنچ سکے اور درمیان ہی سے بہت کہیں انہا حدینہ السبیل ہم نے تو راستہ دکھایا ہے اب اگر تمہاری آگے ہیں تو آگے بہو اگر تمہارے اندر اقل ہے تو سوچو اور سمجھو اور چلو لیکن اگر تمہارے اندر اقل اور شعور ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے امیر المومنین کے بعد امام حسن کے زمانے میں بھی یہی ہوا کوفے سے چلے تھے دس ہزار افراد تھے امام کے ساتھ مدائن کی طرف مدائن پہنچے ایک بڑی تعداد امام کے خود لشکر سے الگ ہو کے خاکم شام کے لشکر سے جا کے مل گئی ہم نے ہدایت دکھا دیئے آنکھیں رکھنے کے بات تم نہیں دیکھتے سامنے کردار موجود ہے پھر بھی نہیں دیکھتے اور پھر بھی نہیں پہچانتے کم از کم اتنی تو انسان کو تمیز ہونی ہی چاہیے کہ مابیہ کا کردار کیا ہے اور حسن کا کردار کیا ہے اور اگر اتنی بھی تغییز نہ ہو تو بیٹو باکن کو ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور یہی ہوا بھی کہ ڈوب گئے امام حسن کے بعد امام حسین کا سمانہ آیا امام حسین کے ساتھ کمال یہ رہا کہ امام حسین جن اصحاب کو لے کے چلے اگرچہ خود ظاہر سے بعد ہے کربلا میں جو امام کے ساتھ تھے وہ تو ایمان کے بڑے دھنی ایمان کے بڑے دھنی اور ان میں سے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ جنہوں نے اس آیت کے اوپر اول نہ کیا کہ اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیا تو پھر اب اس راستے بڑھ جانے کے لیے اور اس راستے کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ورنہ عام طور سے انسان تھوڑی سی زحمتیں تھوڑی سی تکلیفیں تھوڑے سے مسائب ایک چھوٹا سا امتحان اور انسان حق کے راستے سے ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور یہی ہوا ہے کہ تھوڑی سی آزمائش بھی اور وہ آزمائش اور امتحان ہمیں ٹک نہیں سکے لیکن ایمان حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے یہ نمونہ اصحاب تھے نمونہ کردار تھے کہ جو اپنے مقصد سے اور اپنے حدف سے پیچھے ہٹے نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ بھائیہ کو ملے میں اس مقام کو پر کہا کرتا ہوں وہی جملہ پھر پیش کر دوں آپ کی خدمت میں آج بھی بات آ گئی ہے تو رسول اللہ کے دونوں طریقے کے اصحاب تھے حکم ماننے والے بھی اور حکم نہ ماننے والے بھی امیر المومنین کے دونوں طریقے کے افراد تھے حکم ماننے والے بھی اور اطاعت نہ کرنے والے بھی امام حسن کے یہاں دونوں طریقے کے اصحاب تھے اطاعت کرنے والے بھی اور اطاعت نہ کرنے والے بھی تنہا امام حسین کی ذات و ذات ہے کہ جن کے جتنے بھی اصحاب تھے سب اطاعت گزار اصحاب تھے ایک سنوات بھی دیں محمد والے محمد جس کی بنیاد پر امام حسین نے یہ جملے کہیں ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے اب آئیے آگے کہ کربلا کے بعد بہت سے انقلابات آئے ہیں کربلا کا میسیج کربلا کا پیغام کوفہ شام مدینہ مکہ اور یہاں تک کہ یمن اور باقی اس وقت جو گوشہ و کنار میں جہاں جہاں تک اسلام اس وقت پہنچ چکا تھا ان تمام جگہوں تک کربلا کا پیغام پہنچا لیکن یہ کربلا کا پیغام پہنچنے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں دو طریقے کے افراد نظر آئے ایک وہ تھے کہ جنہوں نے کربلا کے پیغام کو لیا اور اپنے صحیح راستے کا انتخاب کیا اگر ہدایت کے راستے پہ نہیں بھی تھے تو آگئے کربلا کے بعد کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جو کربلا کے بعد اس راستے سے بہن گیا اس راستے سے ہٹ گیا اور انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے اس انقلاب کربلا کا سہارا لیا جیسے یہ زبیر وغیرہ یعنی جو آل زبیر آل زبیر نے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ انہوں نے کربلا کے واقعے کا سہارا کسی لیے لیے تھا ذاتی فائدے کے لیے منصب کے لیے تخت کے لیے تاج کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہا پہنچے وہی زیادتیاں وہی ظلم وہی بربریت وہی بدخلاقیاں سب وجود میں آئی اور ان دونوں راستوں میں فرق ہی یہ ہے یہ جو ہدایت والا راستہ ہے اس میں آپ کو انصاف نظر آئے گا اس میں آپ کو پیار نظر آئے گا اس میں آپ کو سچ نظر آئے گا اس میں آپ کو اخلاق نظر آئے گا اور یہ جو مقابل والا راستہ ہے اس میں آپ کو ظلم نظر آئے گا اس میں آپ کو بربریت نظر آئے گی اس میں آپ کو بینصافی نظر آئے گی اس میں آپ کو حیوانیت نظر آئے گی اس میں آپ کو بدخلاقی نظر آئے گی وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پانچویں امام اور چھٹے امام یہاں تک کہ چھٹے امام کے درس میں بیٹھنے والا بھی درس میں شریک ہونے والا اور وہ اس راستے سے ہٹ کے اس راستے پر چلا گیا مسلمانوں کے چار امام ہیں اور جو پہلے امام ہیں خود انہوں نے کہا ہے لولا سنتان لہلکن نعمان یہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا نام تھا نعمان یہ خود کہتے ہیں کہ اگر یہ دو سال کے جو ہم نے جعفر ابن محمد کی خدمت میں گزارے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا عزیز آنے محترم یہ جملہ کہا تو اس سے پہلے بھی گیا لیکن حقیقت میں نہ پہلے کہنے کے بعد عمل ہو اور نہ بعد میں کہنے کے بعد عمل ہوا ہے سلوات فجد محمد والے محمد تو معلومہ کے خود خدمت میں آئے ہیں اور لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور ہدایت کے مقابل والا راستہ کون سا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُرَ کیونکہ امام نہایت بچپن میں آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد یعنی ہمارے آٹھوے امام کی شہادت خوراسان میں واقع ہوئی اور جو امامت کی ذمہ داریاں تھی وہ آپ کے اوپر رہی تو بہت سے لوگوں کو خود امام کی امامت کے اوپر شک ہونے لگا کہ یہ بچہ اور اس بچپن میں امامت جس کے لیے معمول میں پورا مناظرہ آپ نے دربان میں سجا دیا کیونکہ آٹھوے امام کی شہادت کے بعد ایک چاروں طرف کے فضاء یہ قائم ہوئی کہ اس سے پہلے ساتھوے امام کی شہادت میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا اور بیٹے کی شہادت میں بیٹے کا ہاتھ ہے باپ کی شہادت میں باپ کا ہاتھ تھا اور بیٹے کی شہادت میں بیٹے کا ہاتھ ہے تو اس نے اس آواز کو دبانے کے لیے کیا کیا اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ نوے امام سے کر دیا نوے امام سے تو لوگوں خاندان میں ایک عجیب سی کشمکش کی صورت پیدا ہو گئی خود خاندان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ تم پھر ان کو بڑی مشکل سے تو یہ تخت اور یہ حکومت ہمارے قبضے اور اختیار میں آئی اور تم پھر ان کو مالک بنانا چاہتے ہو اور اس میں حصہ دار بنانا چاہتے ہو اور کس بنیاد کے اوپر تم نے اس بچے سے اپنی بیٹی کا عد کر دیا مامون نے کہا وہ بچہ نہیں ہے کہا کیا بات کرتے ہو کہا بات کیا بلکل شای بات کرتے ہیں اگر تم کو آزمانہ ہو تو بلالو تو اور اس وقت جو بھی عرب میں تمہاری نظر میں بڑا ہو اس کو لے آؤ اور جسے تم پچہ کہہ رہے ہو جسے ہم بلائیں گے اس کے سامنے لگے بٹھال دو اس وقت یہیہ ابن اقسم اس وقت قاضیوں کو ذات تھے ان کو بلائیا گیا اور ان سے جو ہے امام کا مناظرہ کروایا گیا یہیہ ابن اقسم اپنی بزرگی کے زوم میں بزرگی کے گمان میں اور یہاں ہمارے نوے امام تشریف فرما ہے چنانچہ انہوں نے سوال کیا امام نے فرمایا کہ پہلے تم سوال کرو گے یا میں سوال کرو گا امام نے فرمایا کہ نہیں پہلے تم ہی سوال کر لو انہوں نے ایک سوال کیا ایک سوال کیا ایک سوال اور یہی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام کا مقام کیا ہوگا ہے امام کا علمی مقام یہ تو خالی ایک شعبہ ہے علمی مقام امام کا اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے امام نے جیسی سوال سنا امام نے فرمایا کہ سوال تمہارا واضح نہیں ہے سوال تمہارا کلیر نہیں ہے جیسے امام نے کہا خود ہی اس کے ہوش اڑ گا کہ سوال تمہارا کلیر نہیں ماضح نہیں یہ بتاؤ کہ اس نے یہ جو احرام میں شکار کیا تھا یہ ہل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا شکار کرنے والا نابالک تھا کہ بالک تھا شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی شکار دن میں کیا تھا کہ رات میں کیا تھا شکار جان بوچ کر کیا تھا یا بھولے سے کیا تھا شکار بڑے جانور کا تھا کہ جھوٹے کا تھا شکار حج کے احرام میں کیا تھا کہ عمرے کے احرام میں کیا تھا اتنی امام نے اس میں شکے نکا دی کہ یہیہ ابن اقسم مبہورت ہو گیا چہرے کا رم مول ہو گیا اور اقدم سے اس نے اپنے سر کو جھکا لیا تو اس سے پہلے کہ یہ شکے میں سے کوئی شک بتاتا اس نے کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا اور کبھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ایک سوال میں اتنی شکے ہوں گی اتنی شکے ہوں گی اسی ایک سوال میں جو امام نے دسیور سوال قائم کیے ہیں اسی سے اندازہ لگایا جہا سکتا ہے کہ جسے یہ بچہ کہہ رہے تھے بچہ نہیں یہ باو مدینہ تلقیل کا بھوڑا ہے سروا کہتے ہیں محمد والے محمد تو امام جو کس صاحب کرامت صاحب اجاز جس وقت ام الفضل سے آپ کا دعا ہے تو بغداد سے آپ مدینہ کی طرف آ رہے تھے راستے میں آپ کا قیام ہوا تو آپ نے وضو کے لئے پانی طلب کیا تو وہیں کے اوپر ایک درخت تھا وہیں کے اوپر ایک درخت تھا بیری کا درخت بور بیری کا درخت تھا وہاں کے اوپر آپ نے وضو فرمایا اور تھوڑا سا پانی لے کے اس درخت پر چھڑک دیا جیسے ہی اس درخت پر پانی چھڑکا یہ درخت درو تازہ ہو گیا اور شیخِ مفید علیہ الرحمہ شیخِ مفید شیخِ مفید علیہ الرحمہ جو زمانہ غیبت کے شروع ہونے کے بعد یعنی جو غیبتِ قبرہ شروع ہوئی ہے تب کے ہاں یہ اور شیخِ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرف کے بیر کھائے ہیں ایک سلواز غیبتِ محمد والے محمد میں نے اس درخت کے بیر کھائیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ امام کے جو موجز نمہ امام ہے صاحبِ کرامت امام ہے آج اس امام کی ولادت کی شب ہے آج بغداد والے یعنی عراق والے جو بغداد میں ہیں جس طریقے سے ساتھوے امام کو وہ باب الحوائج کہتے پکارتے ہیں ویسے ہی ہمارے نوے امام کی خدمت میں بھی جو توصل کرتے ہیں اور ایک خاص چیز جو میں نے آج دیکھی نوے امام کی زندگی اور کرامت اور اجازت سے متعلق کہ اگر کوئی دنیاوی معاملات میں گرفتار ہو رزق روزی کاروبار روزگار تو وہ اگر خصوصی طور پر نوے امام سے تمثل کرے تو اس کی دنیا بھی مشکلیں آسان ہوئے اور اس کے رزقوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو پیغمبر خطی مرتبت کے بعد امیر المومنین سے شروع ہوا ہے اور ہمارے نوے امام اسی سلسلہ امامت کی نوی کریم اور جن کا لقب ہی جواد اللہ اممہ سلسلات بھیج دے محمد والے محمد اور سخی اور جواد میں یہی فرق ہے کہ سخاوت وہاں ہوتی ہے جو مانگنے کے بار جو ملتا ہے اور جواد اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے سلسلات بھیج دے محمد والے محمد اس جواد الائمہ کی شبہ ولادت آئیے اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے واسطہ ہے آج کی اس مبارک شب کا اس نہایت ہی بابرکت مہینے کا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان مال عزت حبرو کی حفاظت فرما بار الہ سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کے تمام امور کی اصلاح فرما بار الہ سب کو خوشیاں نصیب فرما دلوں سے ہر قسم کے رنج اور غم اور درد اور تکلیف کو دور فرما بار الہ جو ممنین مریض ہیں آج کی شب کے واسدے سے ان کو شفا اتا فرما جو مقروض ہم کے طرزوں کو ادا فرما جو روزگار اور کاروبار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار اور محروم ہیں ان کے لئے مناسب روزگار اور کاروبار فرحم فرما بار الہ جو امنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما ہم سب کو ہر سال حج و زیارات کی سعادت اور توفیق نصیب فرما بارِ الہا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا